انفو فارمہ ٹائمز کے دوستو انیس دسمبر اٹھارہ سو انچاس میں دو امریکی مشنری نوجوان جان نیوٹن اور چارلز ویلیم فارمن نے لاہور میں پہلے انگریزی سکول کی بنیاد رکھی جس کا نام رنگ محل مشن ہائی سکول تھا تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں آج کل گورنمنٹ کالج موجود ہے وہاں ایک پیپل کے درخت کے نیچے اس سکول کا آغاز ہوا جہاں سے اسے تبدیل کر کے ٹکسالی دروازے اندرون شہ لاہور کے ایک گھر میں بنایا گیا اس کے بعد اس سکول کو لاہور کی تاریخی عمارت حویلی میاں خان منتقل کیا حویلی میاں خان شاہ جہاں کے ایک وزیر نواب سعداللہ خان نے شروع کی تھی مگر اس کی تکمیل ان کے بیٹے میاں خان نے کی حویلی میاں خان کے بنیادی طور پر تین حصے تھے جن میں سرائے محل، رنگ محل اور کلائی خانہ شامل تھا کلائی خانے کو نیجی مکانات میں تبدیل کر دیا گیا جبکہ سرائے محل کو مزدوروں کے رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا دو مربع میل پر پھیلی اس حویلی کے مردان خانے کا نام رنگ محل تھا جس کو لڑکوں کے سکول میں تبدیل کر دیا گیا جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے میاں خان حویلی کے مردان خانے رنگ محل میں اس سکول کے آغاز ہونے کی وجہ سے اس کا نام رنگ محل مشن ہائی سکول مشہور ہوا جس کا موجودہ نام گورمنٹ رنگ محل ہائی سکول ہے تاریخ پتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس سکول میں تین بچے داہل ہوئے اور ایک ہی سال میں بچوں کی تعداد اسی ہو گئی ان بچوں میں پچپن بچے ہندو، باعث مسلمان اور تین سکھ تھے یہ بچے مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے جن میں اٹھتیس پنجابی، تین کشمیری، سات بنگالی، اٹھائیس ہندوستانی، تین افغانی اور ایک بلوچی تھا اسادسہ کا تعلق پنجابی، ہندوستانی، بنگالی، سکوچ اور امریکہ سے تھا اس سکول کے پہلے ہیڈ ماسٹر، میئر گروداز، مطرہ جو ایک بنگالی مسیحی تھے مکرر ہوئے حاضری پوری رکھنے کے لیے ان بچوں کو روزانہ دو پیسے ملتے تھے اٹھارہ سو پچاس میں ہائی جماعتوں کے بچوں کے لیے تاریخ ہند، تاریخ یونان، پارکر کی انگریزی کرائمر، منطق، الجبرا، انگریزی، ہندی، فارسی اور اردو پڑھائی جاتی تھی اٹھارہ سو چونسٹھ میں رنگمہل سکول ترقی کر کے کالیج بن گیا جس کی بنیاد اٹھارہ سو پاون میں جان نیوٹن اور چارلز ویلیم فارمن کے مشورے پر رکھی گئی جس کا ابتدائی نام مشن کالیج تھا بعد ازہ انیس سو چھوانوے، اٹھارہ سو چھوانوے میں فارمن کسٹن کالیج رکھا گیا جو آج کنال پہ ظہور الہی روڈ پر واقع ہے جان نیوٹن اور چارلز ویلیم فارمن کے اس تاریخی سکول کی بہت بری حالت ہے اس کی عمارت کھنڈر بن چکی ہے اور سکول کے سامنے کا حصہ گر چکا ہے تعلیم کا میار مناسب سہولتے نہ ہونے کی وجہ سے اس عمارت کی معنی گرتا جا رہا ہے